بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ منظر کیسا ہوگا جب جنت میں ماں باپ اور دوستوں سے ملاقات ہوگی کیونکہ اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کیا جنت میں ان دوستوں سے ملنا جلنا بھی ہوگا جن کے ساتھ ہم دنیا میں رہتے تھے اور کیا جنت میں موں بولے رشتے دار بھی اکٹھے رہیں گے جن کے ساتھ ہم دنیا میں ساتھ رہتے تھے جیسا کہ باپ بیٹا بھائی بھائی بہن بھائی ماں بیٹی اور استاد شاگیت یا کوئی محسن اور احساس کے سبھی رشتے معزیز ناظرین ابھی ہم عالم دنیا میں ہیں پھر عالم برزخ میں جائیں گے پھر عالم جنت میں دنیا کا حال احوال تو آپ جانتے ہیں ہم عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی پر چند کلمات بیان کر کے جنتیوں کی ملاقات کا ذکر کریں گے یاد رہے اکثر لوگ قبر کی سختی ہی بیان کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں لوگ قبر کی نیمتوں کے بارے میں بات نہیں کرتے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ سب سے بہترین دن ہوگا جب ہم اپنے رب سے ملیں گے ہمیں یہ کیوں نہیں پتایا جاتا کہ جب ہم اس دنیا سے کوچھ کریں گے تو ہم ارحم و راہیمین کے دونوں ہاتھوں میں ہوں گے ورحمان جو ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چانور کو دیکھا جو اپنا پاؤں اپنے بچے پر رکھنے سے بچا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا بے شک ہمارا رب ہم پر اس ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے کیونکہ ہمیشہ عذابِ قبر کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ موت سے ہمیں نفرت دلائی جا رہی ہے اور اس سے ڈرائی جا رہا ہے یہاں تک کہ ہمیں پختہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رب ہمیں مرتے ایسا ہی عذاب دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہم کیوں اس بات پر مسر ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صرف عذاب ہی دے گا ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارا رب ہم پر رحم کرے گا ہم یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ جب قبر میں مومن صالح سے منکہ نکیر کے سوال جواب ہو جائیں گے تو ہمارا رب کہے گا میرے بندے نے سچ کہا اس کے لئے جنت کا بچھونا بچھاؤ اس کو جنت کے کپڑے پہناو اور جنت کی طرف سے اس کے لئے دروازہ کھول دو اور اس کو عزت کے ساتھ رکھو پھر وہ اپنا مقام جنت میں دیکھے گا تو اللہ سے گر گرا کر دعا کرے گا پروردیگار قیامت برپا کرتا کہ میں اعتمنان کے ساتھ جنت چلا جاؤں ہم یہ بات کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارا عمل صالح ہم سے الگ نہ ہوگا اور قبر میں ہمارا مورنس اور غم خوار ہوگا جب کوئی نیک آدمی وفات پا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتدار جو دنیا سے چلے گئے ہوں گے ان کی طرف دھوڑیں گے اور سلام کریں گے اس ملاقات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ملاقات اس سے کہیں زیادہ خوشی کی ہوگی جب تم دنیا میں اپنے کسی عزیز سے طویل جدائی کے بعد ملتے ہو اور وہ اس سے دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھیں گے ان میں سے ایک کہے گا اس کو آرام کرنے دو یہ دنیا کے غموں سے آیا ہے موت دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے راحت کا ذریعہ ہے سالحین کی موت در حقیقت ان کے لئے راحت ہے اے اللہ موت کو ہمارے لئے تمام شروں سے راحت کا ذریعہ بنا دے ہم لوگوں کو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ موت زندگی کا دعوام ہے اور یہ حقیقی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتوں کا دروازہ ہے ہم یہ حقیقت کیوں چھپاتے ہیں کہ روح جسم میں قیدی ہے اور وہ موت کے ذریعے اس جیل سے آزاد ہو جاتی ہے اور عالم برزخ کی خوبصور زندگی میں جہاں مکان اور زمان کی کوئی قید نہیں ہے رہنا شروع کرتی ہے ہم کیوں موت کو رشتہ داروں سے جدائی غم اور اندواح کے طور پر پیش کرتے ہیں کیوں نہ ہم یہ سوچتے کہ یہ اپنے اباؤ اجداد احباب اور نیک لوگوں سے ملاقات کا ذریعہ ہے قبر سانپ کا مو نہیں ہے کہ آدمی اس میں جائے گا اور سانپ اس کو چباتا رہے گا بلکہ وہ تو حسیناؤں کا عروس ہے جو ہمارے انتظار میں ہے اللہ سے نیک امید رکھو اور اپنے اوپر خوف تاری مت کرو ہم مسلمان ہیں کافر نہیں ہیں اس لئے ہم اللہ کی رحمت سے دور نہیں پھینک دئے گئے ہیں اللہ نے ہمیں عذاب کی خاطر پیدا نہیں کیا ہے اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے کام کون سے ہیں اور ناراضگی کے کون سے ہیں اور ہم دنیا میں آزاد ہیں جو چاہیں کریں معزز ناظرین قرآن و حدیث سے اس قدر پتا چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ان کے تابع رہی یعنی مومن رہی ہو تو ان کی اولاد کو ان سے ملحق کر دیا جائے گا انہی کے ساتھ جنت میں کر دیا جائے گا نیز اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا اس اعتبار سے جس سے بھی دنیا میں قلبی اور خصوصی لگاؤ رہا ہوگا وہ آخرت میں ایک ساتھ ہوں گے لہٰذا دنیا میں جن سے خاص لگاؤ رہا ہوگا آخرت میں بھی ان سے رفاقت نصیب ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ تو اللہ سے رضا مند ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے رضا مند ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غزبناک نہیں ہے پھر وہ روح اس طرح موتر حالت میں نکل جاتی ہے جس طریقے سے امدہ خوشبو دار مشک اور فرشتے ہاتھ در ہاتھ اسے اٹھاتے ہوئے آسمان کے دروازے پر لے جاتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا امدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے پھر اس کو اہل و ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں اس سے زیادہ جو کہ تم کو کسی بچڑے ہوئے شخص کی آمد سے ہوتی ہے پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس آنے والے سے دریافت کرتے ہیں فلا آدمی نے کیا کیا اور فلا آدمی کا کیا ہوا یعنی جس شخص کو وہ لوگ دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کام میں مشہول ہے پھر خود ہی ان میں سے چند ارواح کہتی ہیں ابھی ٹھہر جاؤ اس کو چھوڑ دو یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا یہ روح کہتی ہے کیا وہ شخص تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا وہ تو مر چکا تھا تو اس پر وہ روحیں کہتی ہیں اس کا مطلب وہ شخص تو جہنم میں گیا ہوگا اور اہل جنت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے ہم ہی ہیں تمہارے رفیق دنیا اور آخرت میں اور تمہارے لئے وہاں ہے جو چاہے جی تمہارا اور تمہارے لئے وہاں ہے جو کچھ مانگو نیز جنت کے عمومی انعامات میں اس کا ذکر ہے کہ جو بات جنتی چاہے گا اللہ اسے پورا کریں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھے گا آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا لہٰذا ایمان کی حالت میں مرنے والے رشتداروں اور اقرباء سے میل ملاقات کے لئے بھی جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی موسیس ناظرین دعا ہے کہ جنت میں ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے والدین اور چہنے والوں کی رفاقت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین